ہلو اور ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پریمیر لیگ کے میچز کے بارے میں جہاں یہ میچ ہونے والا ہے بیٹوین منچسٹر سیٹی ورسز بارن ماؤت کے بیچ میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ہے منچسٹر سیٹی ورسز بارن ماؤت کے بیچ میں جہاں تک بات کریں اس میچ کے ویڈیو کی تو یہ ہونے والا ہے دین کوڈ جو کی بارن ماؤت کا ہوم گراؤنڈ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں ہی ٹیمز کے پچھلے چھے ہیڈ ٹو ہیڈ کانٹسٹ کے بارے میں تو جہاں ان چھے میچوں میں منچسٹر سیٹی نے چھے کے چھے میچ ون کیے ہیں تو ان کا ریکورڈ اگینسٹ بارن ماؤت کافی بہترین ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے ریسنٹ پرفارمنسز کے بارے میں تو جہاں منچسٹر سیٹی کے پسلے پانچ میچوں میں انہوں نے چار میچ ون کیے ہیں اور ایک میچ ان کا ڈرو رہا ہے وہی بات کریں بان ماؤت کے پسلے پانچ میچوں کے بارے میں تو انہوں نے اپنے پسلے پانچ میچوں میں تین میچ ون کیا ہے ایک میچ انہوں نے لوس کیا ہے اور ایک میچ ان کا ڈرو رہا ہے تو دونوں ہی ٹیم کا اس سیزن کافی بہترین پرفارمنس رہا ہے ابھی تک اب ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پوسیبل لائن اپ کے بارے میں تو جہاں ہم بات کرتے ہیں پہلے منچسٹر سیٹی کے لائن اپ کے بارے میں تو ان کے آج کے میچ کے لیے ایڈرسن ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں پھر جنچینکو، اوٹا مینڈی، پھر لیپورٹے، ووکر، گنڈوگن، روڈریگو، کیون، سٹرلنگ، جیزس، برنارڈو سلوہ ان کے آج کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں اب بات کری جائے منچسٹر سیٹی کے پسلے مقابلے کے بارے میں تو ان کا پسلا میچ تھا اگینسٹ ٹوٹنہیم جہاں ان دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ٹو ٹو سے وہ میچ ڈرو ہوا تھا تو منچسٹر سیٹی کی طرف سے جو دو گول کیے گئے تھے اس میں سٹرلنگ اور ایگویروں نے ایک ایک گول کیا تھا اب ہم بات کر لیتے ہیں مسنگ پلیئرز کے بارے جو پلیئرز آج کے میچ میں مس کر سکتے ہیں تو اس میں بنجامن مینڈی، پھر اس کے بارے لوری سین اور جان سٹون آج کے میچ میں فیچر نہیں کرنے والے تو آپ لوگ ان کو اپنی ٹیم میں پک مت کیجے گا کیونکہ تینوں کے تینوں ہی پلیئر دیو ٹو انجری اس میچ میں نہیں کھیلنے والے ہیں اب ٹیم نیوز کی بات کری جائے تو جیسا ہے کہ میں نے کہا ہے لوری سین کومنیٹی شیلڈ کے میچز میں انجرڈ ہو گئے تھے تو ابھی تک فلی ریکاورڈ نہیں ہوئے ہیں وہیں بات کریں بنجامن مینڈی تو وہ بھی انجری کے چلتے اس میچ میں نہیں کھیلیں گے جون سٹون کا بھی کچھ سی ملر سہی رہا ہے جہاں وہ انجری کے قرارن ابھی تک فلی فٹ نہیں ہوئے ہیں وہیں بات کریں جن چینکو کے بارے میں تو یہ پسلے میچ میں تھوڑے سے ان کو انجری ہو گئے تھی حالانکہ ان کے ٹیم مینجمنٹ نے کہا ہے کہ یہ اس میچ میں فیچر کریں گے اب وہیں بات کریں گیبریل جیزس کے بارے میں تو یہ آج کے میچ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں منچسٹر سٹی کے ٹیم فرمیشن کے بارے میں تو ان کے آج کے میچ کے لئے جو ٹیم فرمیشن ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے 4-3-3 کا جہاں بات کری جائے ان کے تین سٹرائیکر کی تو اس میں سٹرلنگ، جیزس اور برنارڈو ان کے مین سٹرائیکر ہونے والے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم کی طرف سے جو ٹاپ سکورر ہیں اس میں سٹرلنگ کی بات کری جائے تو انہوں نے ابھی تک 4 گول کر دیئے ہیں ایگورو نے دو اور جیزس نے ایک گول کیا ہے ابھی تک اس پریمیشن میں وہیں بات کریں اسسٹ کے بارے میں تو مہاریز نے دو کیا ہے کیونڈی بروین نے تین اور واکر نے ایک کیا ہے تو یہ تین اور چاروں پلیئر آپ کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اب بیسٹ پک کے بات کری جائے تو منچسٹر سٹی کی طرف سے آپ کے لئے سٹرلنگ، سرجیو اور بروین کا پہ ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آج کے میچ کے لئے اب ہم بات کر لیتے ہیں بارن ماؤت کے پاسیول لائن اپ کے بارے میں تو آج کے میچ کے لئے جو ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں ایرن ریمز ڈیل جہاں بات کرنے دوسرے پلیئرز کی تو اس میں ڈینیلز، نیتھن، کک، اسمیت، فریزر، لرما پھر اس کے بعد بلنگ، ہیری ویلسن، کنگ اور کالم ویلسن ان کے آج کے میچ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کری جائے بارن ماؤت کے پسلے میچ کے بارے میں تو ان کا پسلا میچ تھا اگینسٹ ایسٹن ویلہ جہاں اس میچ کو انہوں نے 2-1 سے ون کیا تھا تو ان کی طرف سے جو دو گول کیے گئے تھے اس میں کنگ اور ویلسن نے ایک ایک گول کیا تھا تو جہاں تک بات کری جائے ان کے میسنگ پلیئرز کے بارے میں تو ڈیویڈ بروک، پھر اس کے بعد گوسلنگ، لیویس کک، سائیمن فرینکک پھر اس کے بعد لائیڈ کیلی، ویڈ جونئر اور اور نوٹ آج کے میچ کو نہیں کھیلنے والے تو ان کو آپ لوگ اپنی ٹیم میں پک مت کیجے گا اب ٹیم نیوز کی بات کری جائے تو میرا ماننا ہے یہ اپنے سیمیلر اور پلینگ لیون کے ساتھ جا سکتی ہے اس میچ کے لئے بھی اب بات کری جائے ان کے ٹیم فورمیشن کی تو ان کے آج کے میچ کے لئے جو ٹیم فورمیشن ہونے والا ہے وہ ہو سکتا ہے 4-4-1-1 کا جہاں بات کرے ویلسن ان کے مین سٹریکر ہونے والے ہیں اب ان کے ٹاپ سکورر کی بات کری جائے تو جہاں کیلم ویلسن پچھلے پریمیر لیگ کے سیزن میں 14 گول کیے تھے جوشوا نے بارہ اور ڈیویڈ بروک نے ساتھ تھی تینوں ہی پلیئر کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آج کے میچ کے لئے اسیسٹ کی بات کری جائے تو جہاں فریزر نے 14 ویلسن نے 9 اور بروکس نے 5 کیے ہیں بیسٹ پک کی بات کری جائے تو یہ تین پلیئر آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اس میچ کے لئے جہاں بروک فریزر اور ویلسن کو آپ لوگ بلکو بھی مس نہیں کرنا چاہیں گے اب ہمارے پریڈکشن کی بات کری جائے تو میرا ماننا ہے اس میچ کو منچسٹر سٹی 3-0 سے جیتنے والی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہماری ڈریم 11 ٹیم کے بارے میں تو ٹیم میں نے بنا رکھی ہے میں آپ کو اس کا پریویو دکھا دیتا ہوں گول کیپر سیکشن کی بات کری جائے تو گول کیپر سیکشن میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں جس میں موریز یا پھر آپ لوگ چاہیں تو رام سٹیل کو ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ ہم جا رہے ہیں رام سٹیل کے ساتھ کیونکہ آج کے میچ میں جیسا کی منچسٹر سٹی ون کرنے والی ہے اور ان کی طرف سے میکزیموم گول ہونے والے ہیں تو اگر رام سٹیل اگر ایک دو سیو کر دیتے ہیں تو آپ کو کافی اچھا پوائنٹ دے سکتے ہیں بھر اگر آپ لوگ سیو جانا چاہیں تو آپ لوگ موریز کو ٹرائے کر سکتے ہیں ڈیفینڈر سیکشن کی بات کری جائے تو دیفینڈر سیکشن میں ہم نے ایکے کو لیا ہے ووکر پھر اس کے بعد لا پوٹے اور جو ہمارے فائنل آپشن ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں جن چینک کو دوسرے آپشن کی بات کری جائے تو آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کے لئے بہتر آپشن کی بات کریں تو سٹونز کو آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں حالانکہ وہ آج کے میچ کے لئے تھوڑے ڈاؤٹفل ہیں اب ہمارے میٹفیلڈر سیکشن کی بات کریں تو میٹفیلڈر میں ہم نے کیون کو لیا ہے پھر اس کے بعد برنارڈو سلوہ کو لیا ہے پھر فریزر یہ تین ہمارے میٹفیلڈر کے آپشن ہوں گے آپ لوگ چاہیں تو کوئی دوسرے آپشن کی بات کرو تو اس میں آپ لوگ چاہیں تو گنڈوگن کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو جو سب سے بیسٹ آپشن ہو سکتے ہیں اس میں ہرنانڈیز کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ چاہیں تو جنچینکو کو یہاں سے ہٹا کے ان کی جگہ ہرنانڈیس کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کی چوئیس ہے حالانکہ ہم ابھی کلے انہی تین آپشن کے ساتھ جائیں گے میٹ فیلڈوں میں اسٹرائکر سیکشن کے بات کریں تو اسٹرائکر سیکشن ہم نے تین بیسٹ اسٹرائکر کو لیا ہے جہاں ہم نے سٹرلنگ، ویلسن اور جیزس کو لیا ہے اگر اگویرو اس میچ میں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اگویرو کے ساتھ ہی جائیں گے اور آپ لوگ چاہیں تو ویلسن کی جگہ جوسوا کنگ کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں دونوں ہی کافی بہترین پلیئر ہیں بٹ ویلسن تھوڑے زیادہ بہترین پلیئر ہیں اب ہمارے ٹیم کی پریویو کی بات کری جائے تو ہمارے ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے جہاں ہم نے کپٹن کے طور پر سٹرلنگ کو ٹرائے کیا ہے اور ویس کپٹن ہم نے کیون کو ٹرائے کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو برنارڈو سلوہ جیزس یا پھر ویلسن میں سے بھی کسی کو اپنا کپٹین ویس کپٹین بنا سکتے ہیں well this is all from us thank you good bye